بڑی بریکنگ نیوز اسلام آباد ہائی کورڈ نے پرائیویٹ سکول کھولنے کی درخواست مسترد کر دی آپ سکول کیوں کھولوانا چاہتے ہیں یہ اگزیکٹیو کا کام ہے عدالتوں کا نہیں اور عدالت اگزیکٹیوز کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی کیف جسٹس اتر منیلا کے ریمار مزید تفصیل کے مطابق اسلام آباد ہائی کورڈ نے پرائیویٹ سکول کھولنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اس حوالت شہری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورڈ میں کیس کی سمات چیز جسٹس اتر منیلا کی سربرائی میں ہوئی جس میں درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے مواقف اختیار کیا گیا تھا کہ پرائیویٹ سکول کے ساتھ منسلک لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور حکومتی پالیسی سے لوگوں کے پنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس موقع پر اپنے ریمارکس دیتے ہوئے چیز جسٹس اتر منیلا کی جانب سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہر انسان کو ہے آپ سکول کیوں کھلوانا چاہتے ہیں یہ اگزیکٹیو کا کام ہے عدالتوں کا نہیں اور عدالت اگزیکٹیو کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی واضح جج کی جانب سے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا گیا ہے کہ وبا کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہے ہم نے تو عدالتیں بھی حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھ کر کھولی ہیں اس وقت سب سے بڑا بنیادی حق لوگوں کی زندگی بچانا ہے کیا باقی ممالک میں سکول کھولے گئے ہیں ترکی آفتہ ممالک میں بھی سکول نہیں کھولے ہوئے چیز جسٹس کے ریمارکس درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے حکومت سے پرائیویر سکول کے اصادزہ کے لیے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عدالت اس موضوع پر حکومت سے جواب طلب کریں تاہم اس وقت چیز جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اس حوالے سے حکومتی اتھارٹی پیرہ کو بھی درخواست دے سکتے ہیں خیال رہے ہیں کہ اس سے قبل سات مائی کو افاقی دار الحکومت سے ملک برکے تعلیمی ادارے کرونا کی وجہ سے پندرہ جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جسے بعد میں آر پرائیویٹ سکول ایسوسییشن نے مسترد کر دیا تھا ایسوس کو سبسکرائب کاتے شکریہ